اسلام علیکم ایس ورڈ آج میں آپ کو ایک صورت کا بتانے لگی ہوں جو کہ آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پڑھنی ہے صورت ہے صورت فتح آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں تو یہ آپ نے رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آجے چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر تین بار پڑھنی ہے آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد یہ صورت پڑھنی ہے اگر آپ کے پاس یہ صورت آپ کو پتا نہیں چل رہا تو آپ نے یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو گوگل پر بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ پلی سٹور سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ نے اس کو تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد دعا ملنی ہے اگر آپ اس کو رمضان کا جاند نظر آنے کے بعد پڑھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا پورا سال امن و امان سے گزرے گا امن و امان سے گزرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ بس صورت پڑھ لیں اور بس یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں خود بھی خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی کوشش کیا کریں کہ خوش رہنے دیں یہ دیکھیں پلی سٹور سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلی سٹور سے بھی صورت فتح آپ ٹائپ کریں گے تو آ جائیں گے وہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کو قرآن پاک میں نہیں مل رہی تو اس صورت کو جو ہیں وہ لوگ کاروبار میں ترقی کے لئے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرو کہ جب آپ پڑھ لو یہ صورت تو آپ دعا کاروبار کے لئے بھی مانگ سکتے ہو امن و امان کے لئے جو جو بھی آپ کی جائز خواہش آتے ہیں جیسے آپ اپنے ہیلت کے بارے میں بچوں کے بارے میں والدین کے بارے میں مانگنا چاہتا ہوں مانگ سکتے ہو اور میں آپ کو یہی کہوں گے کہ خود کو ہمیشہ اچھے کاموں میں بھی زیرکھا کریں اور اگر کوئی آپ کو کوئی اللہ کا اکلام بتائے یا کوئی اس میں مبارک بتائے تو آپ پڑھنیاں کریں کیونکہ اللہ کا اکلام پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ویسے میں نے سوچا تھا کہ میں آج ویڈیو جو ہے وہ کسی روٹوپٹ پر بناوں گی لیکن مجھے یاد آ گیا کہ رمزان کا چاند نظر آئے گا کچھ کنٹریز میں جو ہے وہ کل روزہ ہوگا اور کچھ میں پرسو بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کہاں کہاں کل ہوتا ہے اور ویسے میں دعا گوں کہ اس دنیا میں جتنی بھی امت مسلمہ ہیں سب کا جو ہے وہ رمزان کم مہینہ بلکہ پورا سال جو ہے وہ امن اومان سے گزرے اور خیر و آفیت سے گزرے جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو کوشش کیا کریں کہ سب کو یاد رکھا کریں دعا کے لئے مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے جب بھی دعا کریں اپنے لئے ویسے کوشش کیا کریں کہ پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں جیسے بھی ہو سکے قرآن پاک پر کے کوئی صورت وغیرہ پر کے لیکن رمضان میں کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی بکشش مانگنے والا مصاب تو ویسے بھی رمضان میں جنت کی دروازے کھول دی جاتے ہیں اور تو بند کر دیا جاتے ہیں تو اپنے لئے بھی دعا کیا کریں اور دوسروں کو بھی دعاوں میں یاد کیا کریں کہ آپ پتا کس کی دعا وہ قبول ہو جائے تو آپ نے یہ صورت میں بھی ایک بار بتا دوں رمضان کا چاند آپ نے دیکھتا ہے اور اس کے بعد آپ نے صورت فتح پڑھنی ہے تین بار اپنے صورت فتح پڑھنی ہے کھڑے ہو کر پوشی کریں کھڑے ہو کر پڑھیں اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں صورت فتح جو ہے آپ کیسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں قرآن پاک میں بھی موجود ہے وہاں پہ بھی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے فیملی میمبرز کو اور فرنڈز کو بھی جو اس بارے میں بتائیے گا اور انہوں لوگوں کو بھی بتائیے گا جنمید کے ہاں جو ہے وہ کل ہو سا ہوگا اور دعا بھی کیجئے گا کہ خیر وفیت سے جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ گزر جائے اور سب کی وعدات بھی جو ہے وہ قبول ہو جائیں اور میری طرف سے دعا میں سب کو جو ہے وہ رمضان و بارک اللہ تعالیٰ سب کی وعدات جو ہے وہ قبول فرمائے آمین سو مامین ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دنگلین کلیپ لائکنگ اور سبسکرائبی می چینل اللہ حافظ